السلام علیکم ورحمت اللہ محمد حاج شمام صاحب سے مخاتب ہوں افسوس کا مقام ہے کہ ملک کے کیپٹل میں اسلام آباد میں ایسے پوسٹرز لگائے جاتے ہیں غیر ملکی جنسیوں کے طرح ہندوستانی جنسی کے طرح اس کے پر لکھا ہوتا ہے مہا بھارت ایسٹیپ فارورڈ آج جمعہ کشمیر لیا ہے کل بلوچستان لیں گے مجھے امید ہے کہ دیش کے پی ایم اکھنڈ ہندوستان کا سپنا پورا کریں گے یہ پوسٹر اسلام آباد میں توڑ لگے ہوئے ہیں اور ایسٹی بھی دارہ جو ہے ایکشن لے رہا اور سامنے پریس کلا موجود ہے ویسے کہیں میں مچھر یا بلی بھی مار جائے تو ہماری میڈیا کو پتا لگ جاتا ہے لیکن آج مجھے پکا یقین ہو گئے میڈیا جو ہے غیر ملکی پیسوں پر پڑ رہا ہے اور ان کے تلوے چاڑتا ہے اب بندہ اجنسیوں سے سوال کریں اپنی ملک کی کہ تم لوگوں کو پتا نہیں لگا یہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا پھر بندہ اس ایمینے ایم پی اے سے پوچھے جو اس ایڈیا کا ان چارج ہے پھر بندہ دپارٹمنٹ سے پوچھے کہ بھائی تم لوگ ادھر سے روزانہ اپنے پروٹوکال کے ساتھ گزرتے ہو تم لوگوں کو اتنی ہوش نہیں ہے کہ تمہارے سائیڈ پر کیا ہو رہا ہے ایئر ملکی جنسیاں کہ تمہارے ملک میں ایسے پوسٹرز لگا رہی ہیں کیا تم اس وجہ سے عوام نے جو ہے اپنا جو ہے وہ ریپریزنٹریٹیف چنا ہے کہ تم بس اسمبلی میں جاؤ چائے شائے پی اور واپس آج اور ایسیو میں جو ہے اپنی لائف انجوائے کرو پاکستان کی عوام کو ایکشن لینا ہوگا شاید ہو سکتا ہے یہ پوسٹرز ہٹ گئی ہو لیکن اس ویڈیو بنانے کا مقصد عوام کو بتانا تھا کہ کس حد تک جو ہے غیر ملکی کیڑہ آپ کی ہر ادھارے کی جڑوں میں گس چکا ہے اور اس ادھارے میں جو ہے اب وہ جو ایک اس ادھارے میں جو وہ گس چکے ہیں اب عوام نے ان کو باہر نکال کر پھینکنا ہے ویسے تو ہر حکمران بک چکا ہے ہر حکمران جو ہے جب تک ایر ملکی اشاروں پر کام کرتا رہے گا تو پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا جزاک اللہ خیرہ راجعہ سبا آج جمعہ انڈ کشمیر لیا ہے کل بلوچستان پاکستان انڈ کشمیر لیں گے مجھے بشواس ہے دیش کے پی ایم اکھن ہندوستان کا سپنا پورا کریں گے مجھے نہیں سمجھا رہی کیار ایسا نیشن ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں ہمارے ملک میں ہماری شہر میں ہماری آنکھوں کے سامنے انڈیا والے اپنے پوسٹرز لگا رہے ہیں لیکن ہم لوگ سو رہے ہیں مجھے بھی